فرنڈز ٹو وی فالی کیتھیٹر اور ٹری وی فالی کیتھیٹر میں کیا فرق ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لو تو یہاں پہ ایک آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹری وی فالی کیتھیٹر اور دوسری طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹو وی فالی کیتھیٹر تو کیتھیٹر دونوں سیم ہی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک میں جو چینل ہیں وہ ہیں تین اور ایک میں جو ہے وہ ہے چینل دو تو اس میں فرق آپ کو سیدھا سیدھا دکھائی دے رہا ہے ٹری وی فالی کیتھیٹر میں جو چینل ہیں وہ آپ کو یہاں پہ تین دکھائی دے رہے ہیں اور ٹو وی فالی کیتھیٹر میں دو ہیں کیتھیٹر دونوں سیم کام کرتے ہیں جو ٹری وی فالی کیتھیٹر ہے اس کا کیا کام ہے کہ پیشنٹ کو اگر irrigation کرنی ہے پیشنٹ کو hemachuria ہے پیشنٹ bleed کر رہا ہے تو اس time پیشنٹ کو irrigation کی جاتی ہے تو اس time جو ہے یہ 3-way falling catheter کا use کیا جاتا ہے جو اس کا تیسرا channel ہے یہاں سے پیشنٹ کو irrigation start کی جاتی ہے تو فرینڈز جیسے کہ falling catheter same ہی ہیں دونوں جو 3-way falling catheter ہے اس کو irrigation کے لئے use کیا جاتا ہے تو ایریگیشن کے لیے کیسے یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی کینسر ہے پروسٹیٹ کا کینسر ہے تو وہاں پہ وہ بلیڈ کر رہا ہے تو بلیڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بعد میں وہ کلارٹ ہو جاتا ہے تو یورین آنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے پیشنٹ کا بلیڈر فل بھی ہو لیکن پھر بھی جو ہے کیتھیٹر سے یورین پاس نہیں ہو رہا ہے تو اس ٹائم جو ہے ایریگیشن کی جاتی ہے کنٹینیو جو ہے وہ فلوڈ وہاں سے ایریگیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو کلارٹنگ ہے اس سے بچے پیشنٹ کو اندر کلارٹ نہ ہو تو جو یورین ہے وہ پاس ایزلی ہوتا رہے تو کلارٹ ہونے سے بچنے کے لیے ایریگیشن کا سٹارٹ کیے جاتا ہے تو ایریگیشن کیسے سٹارٹ کی جاتی ہے تھری ویف فالی کیتھیٹر سے جو اس کا تیسرا چینل ہے اسی چینل سے جو ایریگیشن ہے وہ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے جو ٹو ویف فالی کیتھیٹر ہے اس میں ایریگیشن ہم سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں صرف دو چینل ہے ایک سے جو ہے بیلون انفلیٹ کرنا ہے اور دوسرے سے جو ہے وہ یورینری بیک کو ہم اٹیش کرتے ہیں ٹو ویف فالی کیتھیٹر سے ہم کیا کرتے ہیں اگر پیشنٹ کو کوئی پرابلم ہے تو ہم صرف فلش کر سکتے ہیں لیکن جو ٹری ویف فالی کیتھیٹر ہے اس سے ہم فلش بھی کر سکتے ہیں اور ایریگیشن بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ کچھ جس میں ڈیفرنشیٹ کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور بھی جو اگر کچھ ڈیفرنس ہوا تو آپ نیچے مجھے کومنٹ میں بتاؤ اگر اور کچھ چیز پوچھنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جو مین اس میں جو ڈیفرنس ہے تھری وے کیتھیٹر اور ٹو وے کیتھیٹر کا وہ میں نے بتا دیا تو فرنس میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے تھری وے فولی کیتھیٹر کی وہاں جا کے آپ واج کر سکتے ہو لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ پیشنٹ کو ایریگیشن کیسے سٹارٹ کرنی ہے جب ہیمیچوریا ہو رہا ہے پیشنٹ کو کلارٹ ہو رہا ہے اندر تو اس ٹائم ایریگیشن کیسے سٹارٹ کرنی ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو جلدی سے میرے چینل پہ ایک لاکھ سبسکرائبر آپ جو ہے وہ پورے کروا دو ساتھ میں میرے انسٹاگرام کے پیج کو بھی آپ فالو کرو اور فیس بک پہ بھی جا کے آپ فالو کر سکتے ہو وہاں پہ میں آپ کو جو بھی کچھ قویسٹن آپ کے ہیں اس کے انسر میں کرتا رہتا ہوں تو باقی کچھ گیو آوے گفٹ بھی ہمارے چینل پہ چلتی ہیں تو وہ بھی آپ وہاں سے جو ہے اپنی کلیکٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی تھینک یو دھنے والا